دوستو آج ہم آپ لوگ کے سامنے ایسی لیجن کے بارے میں کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ شاک ہو جائیں گے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور اصل میں ہی کیا عام طور پر عام ماحول میں ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کی بہت اچھی بارے ہوتی ہیں بہت اچھے پیزکس ہوتا ہے ہم یہ سوچتے کہ کاش ایسا پیزکس ہمارے پاس بھی ہوتا مگر حقیقت میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا پیزکس بنانے کے پیچھے بہت بڑے مسائل ہیں بہت بڑے راز ہیں تو آج ہم صرف ایک ایسی شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو شاید آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں تو چلی گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو رون انکاہل میں ان دنیا کی وہ جانی مانی ہزتی ہیں جنہوں نے آٹھ سالوں تک میسٹر اولیمپیا کا ریکارڈ اپنے پاس ہی رکھا دوستو اس کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ مارڈرن مشینوں کی بجائے ٹریڈیشنل مشینوں پر ہی ورکاوٹ کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ جو بارڈی ٹریڈیشنل مشینوں پر ہی بنتی ہے وہ مارڈرن مشینوں پر کہا بنتی ہے تو چلی گائز یہ تو بس صرف رون ان کا کہنا ہے باقی تو ہم بارڈی بیلڈرز کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی توڑے اچھی خاصی بارڈی ہوتی ہے مگر رون ان کی طرح بارڈی آج تک کسی نے نہیں بنائی ہے اور شاید نہیں کوئی بنائے گا یہ میرے خیال میں کیونکہ رون ان کی پیزرکس بہت اچھا ہے اس لئے تو وہ آٹھ سالوں تک مسٹر اولمپیا رہ چکا ہے دوستو رون ان کی ہائٹ پانچ پٹ آور چھئی انچ ہے اور ویٹ ایک سو پینتیس کیجی ہے دوستو رون ان اپنے ایک وقت میں پولیس حابیسر بھی رہ چکا ہے اور انہوں نے ویٹر پیزا ڈیلوری اور ایسے چھوٹے موٹے کام بھی کیے ہیں مگر رون ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا بارڈی بیلڈنگ کرنا بارڈی بیلڈنگ میں اپنی آپ کو ایک پروپیشنل بنانا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رون ان نے اپنے لئے وہ مقام حاصل کر لیا چارچ تک کوئی حاصل نہ کر سکا دوستو رون ان کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی سٹیرائٹ کا استعمال نہیں کیا یہ بارڈی صرف اور صرف میں نے نیچرل ڈائیٹ سے بنائی ہے دوستو رون ان کا کہنا ہے کہ اچھی بارڈی بنانے کے لئے اچھی خوراک کی ضرورت ہے اگر آپ اچھی بارڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مست اچھی خوراک کرنی ہوگی اور دوسری بات یہی کہتا ہے کہ ورکاؤٹ کے دوران آپ کا اپنے دماغ سے وہ سارے کے سارے خیالات نکال لینی چاہئے جو کہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں ورکاؤٹ کے دوران آپ کا دماغ اور جسم دونوں کے دونوں صرف ورکاؤٹ پر ہی کام کریں گے دوستو آج کل رون ان نے بارڈی بیلڈنگ کی دنیا سے ریٹائیمنٹ لے لیا ہے مگر انہوں نے جو بارڈیا اور جو ریکارڈز بنائے رکے ہیں وہ آج تک کوئی بھی نہ توڑ سکا تو دوستو یہ تھی ہمارے رون ان کے بارے میں کچھ حقائق تو دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے موسیقی